وہ شکل سے شریف کھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا وہ بے بس تھی تھی میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمیوں میں نے کہا درو نہیں میں اکیلا ہی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سیگرر سے عذیت تو نہیں دو گے میں مسکر آیا بلکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا آپ چاہے مجھے پانچ سو کم دے دینا لیکن میرے ساتھ کچھ برا نہ کرنا پلیز وہ بہت خوبصورت تھی مسومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں نے ہوتل کے سامنے کار روکی اور ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیکیا اور مجھے دیا میں کار میں بیٹھیا آ کر میں اپنے ڈیرہ کی طرف چل دیا چوکی دار نے دروازہ کھولا میں کار پار کر کے رات کے یارہ بج رہے تھے وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاتھ دھولو وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا درو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاتھ دھو کر آئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گی اور کھانا کھانے لگی پھر جب کھانا کھا لیا کچھ کھانا بچ گیا تو کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکر آیا اور کہا بلکل بھی نہیں وہ چھپ ہو گئی اور برخہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جائیں میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے مجھے فارغ کریں اور مجھے میرے گھر چھوڑ آئے میں نے کہا نہیں نہیں پوچھوں گا کہ کیوں کرتی ہو ایسا کیوں بیشتی ہو جسم بس اتنا کہوں گا کہ چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب وہ میری چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ہاں پاگل ہی ہوں میں جب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی کہ کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پھر پرس سے دس ہزار نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے وہ حیران تھی کہنے لگی میں نے نہیں لینے آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤ نا بہت درد دیا زندگی نے یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے کھوم رہی ہے دروازہ کھولا اور کامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس مجھے اپنے گھر جانا ہے میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ ڈر ہو نہیں خود کو محفوظ سمجھو جب اسے یقین ہو گیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو وہ بتانے لگی کہ میرا شوہر مر گیا تین بیٹیاں ہیں سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے ماموں کے گھر آئی ماموں کے بیٹے نے زیادتی کی اور مامی کو جب بتایا تو اس نے اسے ہی غلط کہہ کہ گھر سے دھکے مار کے نکال دیا دور کے رشتے دار نے ایک بڑے سے شادی کروا دی اس کے بھی بچے تھے اس کے بچوں نے بہت زلیل کیا پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا بیٹیوں کو لیے دربدر بھٹگنے لگی نہ چھت تھی نہ روٹی تھی بھوک افلاس تھی گھر پہ کھڑی تھی کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگی ایک گھنٹے کے پچاس ہزار پانچ ہزار دوں گا نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی مامتہ حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی آخر چل دی اب ہر روز جسم بیچتیوں کرائے کا گھر لیا ہوا ہے بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہے کیا کروں بہت سوچا کہ خودکشی کرلوں لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حصی محسوس کر رہا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ تمہارا بائی ہے آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ڈیرے کے اوپر والے روم میں رہو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کار میں بٹھایا اس کے گھر پہنچا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹیاں تھی گود میں اٹھایا تو دل کو سکون سا ملا وہ سلسل روئے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں آپ ہیں کون میں اسے اپنے آفیس لے آیا وہ دعائیں دینے لگی چھولی اٹھا کر ناجانے کتنی دعائیں دیتی رہی میں نے اسے کہا کہ جا کر سو جائیں اپنے ڈیرہ میں گیا میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی اور سے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو مجھے طلاق دو تم کو میری قدر نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وکوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈھسنا کیا ہوتا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو تلاکی لینا آسان ہے اس کے بعد جینا موت ہے کبھی ساس کا رونا کبھی نند کا سیاپا کبھی چٹھانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں چکڑی ہوئی ایک قیدی ہے یہ عورت کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر الود لہجے پہ کبھی شہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مرد اگر سمجھ جائے اس تحریر کو تو شاید یہ معاشرہ بدل جائے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو